بھارت کا قیدی کیمپ نمبر پینتالیس فتیگر پاک فوج کے پانچ افسروں کے فرار کی داستان سینکڑوں فٹ لمبی سروں کھوٹ کر پورے بھارت سے گزر کر پاکستان پہنچنے کی سچی کہانی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائپ کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں میں نے اور کیپٹن زفر حسین گل نے مشرقی پاکستان سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا مگر جب بھی فرار ہونے کا میں سوچتا تو عجیب سا محسوس ہوتا میں سوچا کرتا کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں اپنے دوش بدوش لڑنے والے افسروں اور جوانوں کو ہندوستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈلوا کر خود فرار ہو جاؤں یہ ناممکن تھا کہ میں سب کو ساتھ لے کر فرار ہوتا ہندوستانی افواج اور مکتی باہنی نے ہمیں ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا علاوہ آزین دہی علاقوں میں بھی مکتی باہنی کے گھنڈے منمانی کرتے پھر رہے تھے جس کی وجہ سے فرار ناممکن تھا ان تمام حقائق اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کی جائے اس کے برقس ہندوستان پہنچنے کے بعد ریل گاڑی یا کیمپ سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے ابھی ہم بیٹھے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ میرا بیٹری کمانڈر آ گیا اس نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ تمام جوانوں ہتھیاروں اور سازو سامان کی تفصیلات کے ساتھ دوپہر تک موڈل سکول پہنچ جائیں یہ سکول سلہٹ شہر سے تقریباً چار میل دور ائرپورٹ روڈ پر واقع تھا اس وقت تک ہندوستانی آلہ فوجی افسروں اور دیگر سٹاف افسروں نے ہمارے علاقوں میں آنا شروع کر دیا تھا ٹریننگ کے دوران ہر شپاہی کو سکھایا جاتا تھا کہ ہتھیار ڈالنا نہ گزیر ہو جائے تو اپنے تمام ہتھیاروں اور سامان کو تباہ کر دو ہندوستانیوں کی ہمارے علاقے میں موجودگی اس فرض کو پورا کرنے میں مخل ہو رہی تھی اس سلسلے میں میں نے اپنے آلہ افسروں سے بات کی مگر کوئی خاطر خواہ نتائج پر آمد نہ ہوئے آخر کار میں نے نتائج کی پروانہ کرتے ہوئے توپوں کو جزوی طور پر تباہ کر دیا تمام آٹومیٹک ہتھیار نہ کرا کر دیئے تمام ایسے کاغذات جن سے دشمن کو کوئی راز معلوم ہو سکتا تھا میں نے جلوا دیئے مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا آپ کے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایک سپاہی کے دل میں اپنے ہتھیار کی کس قدر عزت ہوتی ہے اور وہ اسے کس قدر پیار کرتا ہے سپاہی کے لئے ہتھیار جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے توپ خانے میں اپنی ذاتی ہتھیاروں کے علاوہ توپے بھی ہوتی ہیں توپچی توپوں کو اپنے ملک و ملت کی عزت و اقبال اور اپنے ذاتی وقار کی نشانی سمجھتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی توپوں کو تباہ کر رہے تھے تو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی یوں سمجھئے کہ ایک قیامت تھی جو گزر گئی دوپہر کو میں اپنے تمام جوانوں اور ساز و سامان کے ساتھ موڈل سکول پہنچا ہندوستانی پہلے سے وہاں موجود تھے پاک افواج کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے غیر متوقع طور پر ہندوستانیوں کا برطاؤ برا نہ تھا اپنے آدمیوں اور سامان کو مقرر کی ہوئی جگہ پر پہنچایا وہاں چند ایک پاکستانی افسر کھڑے تھے میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ابھی ہم کھڑے کچھ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ چند ایک ہندوستانی نوجوان افسر آ گئے بڑی گرم جوشی سے ملے تھوڑی دیر میں ہندوستانی سپاہیوں کی ایک پارٹی آئی جو ہتھیار اور سامان اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی جب اپنی توپیں ہمارے جوانوں نے ہندوستانیوں کے حوالے کی تو ان کے آنسو نکل آئے باز کی تو ہچکی بند گئی منظر اس قدر رکت آمیز تھا کہ وہاں اپنے جو افسر کھڑے تھے زپنا کر سکے اور وہاں سے دوسری طرف چلے گئے مگر کسی طرف چین نہیں تھا مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں شام تک سلہٹ سیکٹر میں موجود ہماری فوج نے ہتھیار ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیئے بعد میں پتا چلا کہ بعض مقامات پر عام لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی رسم ادا کی گئی خوش قسمتی سے سلہٹ سیکٹر میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا سپہر کو ہندوستانی فوج کا بریگیڈی رایا اس نے مختصر سی تقریر میں کہا ہم سب سپاہی ہیں ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں جب ہتھیار اٹھانے کا حکم ملتا ہے تو ہم لڑتے ہیں اور جنگ بندی کا حکم ملتا ہے تو حکم بجالاتے ہیں میں یہ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کسی طرح کسی بھی لحاظ سے دنیا کی کسی فوج سے کم نہیں مگر جن حالات کے تحت اور جن مشکلات میں آپ لڑ رہے تھے اس کا یہ نتیجہ نکلنا بائی دز قیاس نہیں تھا اب آپ جلد اپنے گھروں کو جائیں گے اور اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے جب تک آپ ہمارے پاس ہیں ہم آپ کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے شام تک یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ مغربی محاذ پر جنگ بندی ہو گئی ہے اور یحیاء خان نے مسٹر بھٹو کو اقتدار سومتیا ہے رات کو مسٹر بھٹو کی پہلی نشری تقریر سنی ملک حالات کی سنگینی کا علم ہوا سب کے دل سے ملک کے استحکام اور تحفظ کے لیے دعائیں نکل رہی تھی رات پھر نیند آئے بڑے بھیانک اور ڈراؤنے خواب آتے رہے نجانے کتنی بار آنکھ کھلی اور آنسو جاری ہوئے اسی کشمکش میں صبح ہو گئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بدقسمتی پر آنسو بہاتے رہے دوسرے دن یعنی 18 دسمبر 1971 کی صبح میں نیچے گیا میری ملاقات میجر خٹک سے ہوئی میجر خٹک پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول میں میرے ویپن انسٹرکٹر تھے اگر ہم نارمل حالات میں ملتے تو ہم دونوں بہت خوش ہوتے مگر ہم ایک دوسرے سے اپنے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے میجر خٹک مجھے سکول کے ایک حصے میں لے گئے جہاں میری بیٹری کے جوان تھے وہاں سکول کے برامدے میں کرسیاں ڈال کر ہم دونوں بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ہمارے کچھ اور افسر آگئے تھوڑے دیر بعد ہندوستانی فوج کا کرنل بھاٹیا اور پانچ چھے دوسرے ہندوستانی افسر بھی آگئے ایک دوسرے سے تعرف ہوا کرنل بھاٹیا کے ساتھ کچھ بنگالی افسر بھی تھے ان کا بھی تعرف ہم سے کروایا گیا ان میں سے دو کا پاک فضائیہ سے تعلق تھا وہ مفرور ہو کر ہندوستان چلے گئے تھے یہ دونوں اپنے فرار کا یعنی بھگوڑے ہونے کا قصہ بڑے فخر سے سناتے تھے ہمارے ایک افسر نے ان سے کہا آپ لوگوں کو شر مانی چاہیے کہ اپنے حلف کا پاس نہ کرتے ہوئے فرار ہو کر دشمن سے مل گئے اور پھر اسی ملک کے خلاف جس نے آپ کو تربیت دیکھ کر افسر بنایا اس کے خلاف لڑے ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا پھر بھی کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کا استحصال کیا ہے اور اسے لوٹتے رہے ہیں پاک فوج کے ایک میجر کو سخت غصہ آیا تیش میں آ کر کہنے لگا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس نے کس کا استحصال کیا ہے اور وقت کبھی لوٹ کر نہیں آیا کرتا بات کچھ غلط رنگ پکڑنے لگی اس لئے کرنل بھارٹیا نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے تیش میں نہیں آنا چاہیے اس کے بعد کرنل بھارٹیا سے درخواست کی گئی کہ آئندہ براہ کرم وہ کسی بنگالی افسر کو ساتھ نہ لائیں کیونکہ اس سے جذبات مشتعل ہونے کا خطرہ ہے جو کوئی اور صورت بھی پیدا کر سکتا ہے کرنل بھارٹیا نے وعدہ کیا وہ اس بات پر رضا مند ہو گئے کہ آئندہ بنگالی افسروں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستانی مسلحہ افواج کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد صلحٹ میں موجود غیر بنگالیوں کی جانے سخت خطرے میں تھی غیر بنگالیوں کے علاوہ کچھ بنگالی خاندانوں میں بھی الہدگی پسندوں کا عطاب نازل ہونے کا خطرہ تھا غیر بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسی سکول میں آ کر پناہ لی جس میں ہماری مسلحہ افواج کو رکھا گیا تھا غیر بنگالیوں کو پناہ دینے کے سلسلے میں ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی بات کر لی گئی تھی کچھ بنگالیوں نے جن کا تعلق مجاہد فور سے تھا کیمپ میں پناہ لی مگر چند روز بعد ہندوستانیوں نے انہیں مکتی باہنی کے حوالے کر دیا اس کے علاوہ جو غیر بنگالی کیمپ تک پہنچنے میں کامجاب نہ ہو سکے ان کے بارے میں بہت ہی دلسوز خبریں آ رہی تھی کمرے کو ٹورچر سیل بنا رکھا تھا اس کا انکشاف سلہٹ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر نے کیا تھا وہ خش قسمتی سے وہاں سے نکل کر کیمپ تک پہنچنے میں کامجاب ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پر تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھول کر دیکھا ان کے کچھ شاگرد کھڑے تھے شاگردوں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا وہ ان کے ساتھ چلے گئے انہیں ٹورچر سیل میں لے جایا گیا جہاں پر انہیں انہی کے شاگردوں نے وہ عذیتیں دی جو صرف سن کر ہی رانگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ شرمناک سلوک کیا گیا جو بدتری مجرموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا میں ایک شخصیت کو کبھی نہیں بھول سکوں گا سلہٹ سے جنتا پور کی طرف جائیں تو جنت پور اور سلہٹ کے تقریباً درمیان میں سڑک کے بائیں طرف ایک بورڈ نظر آئے گا جس پر خان ٹی سٹیٹ لکھا ہوا ہے اب معلوم نہیں کہ اس بورڈ پر کیا لکھا ہوگا یہ سٹیٹ چائے کے وسی باغات پر مشتمل ہے جو دس بارہ میل وسی علاقے پر پھیلی ہوئی ہے اس کا مالک ایک مومبر پتھان تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا یہ بدقسمت شخص سلہٹ میں غالباً تقسیم سے پہلے آباد ہوا تھا اس کیا علم تھا کہ ایک دن اس کے اپنے بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور اسے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی جس کو اس نے اپنی روح کی گہرائیوں میں بسا لیا تھا میں جنگ دسمبر 1971 سے پہلے یہ چائے کے باغات دیکھنے گیا یہاں ہزاروں مزدور روزانہ کام کرتے تھے اور وہ ہر طرح سے خوش تھے مالک ان کے دکھ کا برابر میں شریک تھا ان لوگوں کی ہر ممکن مدد کرتا باغات کے علاقے میں ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اس کا بنگلہ نمہ مکان تھا جس میں زندگی کی ہر چیز میسر تھی میں جب اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر گیا تو وہ گرم جوشی سے ملا اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر کافی دیر تک گفتگو ہوئی جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ آنے کی دعوت دی مگر مصروفیات اتنی بڑی کہ دوبارہ جانا ممکن نہ رہا سکوت اڈھاکہ کے چھٹے روز میں موڈل سکول سلہٹ کے ایک کمرے سے اپنی بیٹری کے افراد کی طرف جا رہا تھا اچانک میری نظر اس مومر شخص پر پڑی جو چند روز پہلے رئیسانہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ اس دن وہاں اپنے ہاتھ میں پلیٹ اور مگ پکڑے ہوئے اپنا کھانا لینے جا رہا تھا جو پاک فوج کی طرف سے انہیں دیا جا رہا تھا مگر اس کی حمد کی کوئی مثال نہیں کہ چہرے پر ملال کا شائبہ تک نہ تھا چہرے پر وہی شگفتگی اور وہی تازگی گو اس کا مجھے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس کے دل پر اس وقت کیا بیٹ رہی ہوگی میرے اسرار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے چائے کے باغات سے صرف ایک عدد کپڑے کے جوڑے کے ساتھ جان بچا کر نکلا ہے جو اس نے پہن رکھا ہے اسے فوجی کپڑوں کا ایک جوڑا مہیا کر دیا گیا کیونکہ دوسرے کپڑے مہیا کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا اس کے بعد جب تک ہم سلہٹ سے آسام نہ آگئے اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی ویسے تو میں سلہٹ میں تین مہینے تک تھا مگر سکوت دھاکہ کے بعد وہاں پنترہ دن تک رہا ہندوستانی فوج نے مارڈل سکول کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا ہمیں سکول سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی جنگ سے پہلے اور جنگ بندی تک اس میں ہمارا بریگیٹ ہیڈکوارٹر اور فوجی ہسپتال تھا دسمبر 1971 کے بعد تمام سلسلہ حمل و نقل منقطع ہو گیا اس لیے زخمیوں کو سی ایم ایچ ڈھاکہ نہیں بھیجا جا سکا سلہٹ کے سیول ہسپتال کا بیشتر عملہ رو پوش ہو گیا جو افراد کام پر موجود تھے وہ اس قدر کم تھے کہ اتنے زخمیوں اور مریضوں کو سنبھالنا ان کے بس سے باہر تھا اس لیے اس چھوٹے سے ہسپتال میں اس کی گنجائش سے کئی زیادہ مریض داخل تھے اتنے مریضوں سے نمٹنے کے لیے ساز و سامان بھی کافی نہ تھا کافی مقدار میں دوائیاں بھی نہیں تھی چنانچہ صحیح دیکھ بال نہیں ہو رہی تھی رہی صحیح قصر ہندوستانیوں نے ہسپتال پر راکٹ برساگر پوری کر دی ہسپتال کو بہت نقصان پہنچا ان حالات اور مجبوریوں کے باوجود ہمارے ڈاکٹروں نے اپنے فرائض کو جس خوش اسلوبی اور جانفشانی سے سر انجام دیا وہ قابل قدر تھا خدا اس جذبے کو سلامت رکھے ان پندرہ دنوں میں بہت سے لرزہ خیز واقعات دیکھنے اور سننے میں آئے ان سب کا یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں صرف ایک واقعہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ متعصب ذہنیت نے کیسے کیسے درندگی کے مظاہرے کیے مسٹر جمال احمد گورنر منیم خان کی کابینہ میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے ان کے بھائی سلہٹ میں مقیم تھے ایک دردمند مسلمان اور سچے پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے ہماری فوج کی ہر طرح مدد کی جہاں ضرورت پڑتی وہ پیش پیش نظر آتے سکوت اٹھاکہ کے بعد سلہٹ میں جن خاندانوں پر عوامی لیگ کے غنٹوں کا عطاب نازل ہوا ان میں ان کا خاندان بھی شامل تھا خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کے اہل و ایال کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مگر خود ان کے ساتھ جو انسانیت سو سلوک کیا گیا وہ ہر قلب حساس کو رولا دیتا ہے مسٹر جمال کو دو جیپوں کے ساتھ باندھ کر جیپیں مختلف سمتوں کو چلائی گئیں جس سے مسٹر جمال کا جسم دو ٹکڑوں میں کٹ گیا چند روز بعد معتبر ذرائع سے پتا چلا کہ مسٹر جمال کو قتل کرنے سے پہلے متعدد بار یہ پیش کش کی گئی تھی کہ وہ بنگلہ دیش کی حمایت کا اعلان کریں تو ان کی جان بخشی کی جا سکتی ہے مگر انہوں نے ہر بار اس پیش کش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اس کو کہتے ہیں اصول پسندی اور پختگی ایمان کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے اصولوں سے نہ ہٹا جائے اور اپنے ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے مسلحت کا تقاضی یہی تھا کہ وہ اس وقت نام نہاد بنگلہ دیش حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتے لیکن جن لوگوں نے ایک بار اصول پسندی کی چاشنی کو چکھ لیا وہ کبھی اس سے دستبردار نہ ہوئے ایسے واقعات کیا ہمیں اسلام کا دور اول جاد نہیں دلاتے جب نو مسلموں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر قسم کی عذیتیں دی جاتی تھی مگر کفار کسی ایک کو بھی اسلام سے گمراہ نہ کر سکے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ دشمن کسی کو بھی زیر کرنے میں کامجاب نہ ہو سکا مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسٹر جمال جیسے جذبہ ایمان کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں محب وطن بنگالیوں نے موت قبول کر لی ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ایک دن چند ہندوستانی نوجوان افسر ہم سے ملنے کے لیے سکول میں آئے وہ ہم سے گلے مل رہے تھے اچانک ایک ہندوستانی سیکنڈ لیفٹینٹ نے رونا شروع کر دیا ہمارے لیے یہ بات بہت ہی تاجب انگیز تھی اور ہم اس کے رونے کا باعث نہ سمجھ سکے نہ ہی اس وقت دوسروں کی موجودگی میں پوچھنا مناسب سمجھا اس دن کے بعد اس سیکنڈ لیفٹینٹ نے تقریباً روزانہ ہمارے پاس آنا شروع کر دیا وہ شہر سے ہمارے لیے ضروریات کا سامان لیا تھا سلہٹ شہر جانے کے لیے ہم پر پابندی تھی ایک دن ہم نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس دن رونے کی کیا وجہ تھی اس نے چاروں طرف احتیاطاً دیکھا اور کہنے لگا ہم تقسیم ہند سے پہلے جہلم میں رہتے تھے تقسیم کے بعد ہم ہندوستان میں آ گئے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پایا جس میں انسان کو ذات پات کی بنیاد پر قابل عزت و تقریم یا قابل تحکیر و تظلیل سمجھا جاتا تھا جب میں ذرا اور سمجھدار ہوا تو پتا چلا کہ اس ہندو معاشرے میں میرے والدین بھی قابل تقریم نہ تھے وہ مجھے جہلم کی پرانی باتیں سناتے تو میں دیر تک سوچتا رہتا کہ اے کاش میرے والدین اس سرزمین سے نقل مکانی نہ کرتے جہاں پر ذات پات اور نسلی امتیاز نہ تھا مجھے جب فوج میں کمیشن ملا تو میں سمجھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے مگر افسوس کہ میری کمیشن میرے والدین کے لیے ایک نئے درد سر کا باعث بنی اب سب لوگ میرے والدین کو یہ کہہ کر تانے دیتے کہ اب تو فلان کا بھی لڑکا افسر بن گیا ہے بھگوان ہم پر دیا کرے اس دن جب میں آپ سے ملا تو میرے ذہن میں یہ تمام باتیں فلم کی ریل کی طرح چل گئی اور میں اپنے آسوں کو نہ روک سکا آپ اندازہ لگائیں کہ ہندو نے ذات پات کی بنیاد پر کتنے انسانوں کو حقیر بنا رکھا ہے اسیری کے پہلے ہی دن سے میں نے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی مگر ایسے لوگ بہت کم تھے جو واقعی سنجیدگی سے فرار ہونے کے لیے سوچ رہے تھے مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ ہمارے بیشتر افسر ہندو کی ذہنیت کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے تقریباً پچانوے فیصد لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ زیادہ سے زیادہ دو مہینے کے عرصے میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا مگر پہلے ہی دن سے میرا موقف مختلف تھا میں دوسروں کو بتایا کرتا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم ہندووں کے ہاتھوں میں آئے ہیں جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کے گروہ چانکیا کا یہی فرمان ہے اب وقت نے ثابت کر دیا کہ چانکیا کے چیلوں نے سیاسی سعودے بازی کی ہر اونچھی کوشش کی مگر ہمارے بلند حوصلہ سپاہیوں اور شہریوں نے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے میں نے تو پہلے ہی دن سے فرار ہونے کا تحیہ کر لیا تھا خار ٹرین سے فرار ہونا پڑے یا کیمپ سے اس مقصد کے لیے میں نے کچھ پاکستانی روپوں کا ہندوستانی روپوں سے ہندوستانی افسروں کے ذریعے تبادلہ کر لیا میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فرار کے بعد تیز رفتاری کو برقرار رکھنا سب سے ضروری اور مشکل کام ہوگا اس مقصد کے لیے ہندوستانی کرنسی کا پاس ہونا ضروری تھا مجھے خلاف توقع ہندوستانی نوٹ بڑی آسانی سے مل گئے میں نے برابر کا سعودہ کیا تھا جیسے ہندوستانیوں کو فائدہ ہوا کیونکہ ہماری کرنسی کی قیمت ابھی کم نہیں ہوئی تھی اور اس وقت تک مشرقی پاکستان میں چل رہی تھی یہ نوٹ وہاں کچھ عرصیں بعد بند ہوئے تھے تبادلے سے حاصل کی ہوئی ہندوستانی کرنسی کو کاغذ کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر میں نے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو پیچھے سے آدھی خالی کر کے اس میں چھپا دیا اس طرح تمام چیکنگ کے مراحل جو بعد میں اصل کیمپ پہنچنے کے دوران اور کیمپ کے اندر تیہ کرنا پڑے بخیر و خوبی انجام پائے اور ہندوستانی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان پیسوں کا سراغ نہ لگا سکے سکوت ڈھاکہ کے بارہ دن بعد اسیروں کو سلہٹ سے ہندوستان منتقل کرنا شروع کر دیا گیا اس سے پہلے منتقلی کا سلسلہ شروع کیوں نہ ہوا اس کا اندازہ ہمیں اپنے اپنے کیمپوں میں جا کر ہوا چونکہ ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی قیدی بنا لیے جائیں گے اس لیے اس نے کسی بھی قسم کی تیاری نہیں کی تھی اس مختصر سے عرصے میں انہیں ہزاروں فوجی اور شہری قیدیوں کے لیے کیمپ تیار کرنے تھے چنانچہ شروع کے چند روز قیدیوں کو مشرقی پاکستان میں ہی رکھا گیا اور جب کیمپ تیار ہو گئے تو ان کی منتقلی کا کام شروع ہو گیا سلہٹ اور آسام کے درمیان ریلوے کا نظام جنگ کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا تھا مشرقی پاکستان میں بسیں اتنی تعداد میں موجود نہیں تھیں کہ وہ منتقلی کے لیے پوری ہو سکتی علاوہ عزیز سلہٹ اور گوہاتی کو ملانے والی سڑک کے تقریباً تمام پل تباہ ہو گئے تھے اس مقصد کے لیے سلہٹ میں موجود بسوں کو دریائے سرما تک استعمال کیا گیا کیونکہ اس سے آگے دریائے کا پل تباہ ہو چکا تھا دوسری طرف سے گوہاتی تک کے لیے ہندوستانی آسام سے بسیں لے آئے تھے منتقلی مختلف گروپوں کی شکل میں ہوئی ہمارا گروپ دوسرے نمبر پر تھا ہم سے پہلے جانے والے گروپ میں سے ہمارا ایک افسر ریل گاڑی سے فرار ہو چکا تھا جس کی اطلاع ہمیں کسی طرح مل چکی تھی اس خبر نے ہمیں زیادہ محتاط کر دیا کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ متوقع تھا کہ حفاظتی انتظامات سخت سے سخت کر دیا جائیں گے ہمارا اندازہ بلکل درست نکلا ہمارے گروپ کو منتقلی کے لیے تیار ہونے کا پیغام شام پانچ بجے ملا اس پیغام میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ افسروں کو ان کے تمام ضروری سامان اور بستر کی اور جوانوں کو دو جوڑے یونیفارم ایک جوڑا پرائیوٹ کپڑے اور دو کمبل ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تک ہم چلنے کے لیے تیار تھے آٹھ بجے دو ہندوستانی افسر آئے انہوں نے تمام تر سامان کی جانچ پرطال کی اور جسے غیر ضروری سمجھا اسے لے جانے کی اجازت نہ دی حالانکہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے غیر ضروری قرار دے کر لے جانے کی اجازت نہ دی وہ تمام کی تمام ضروری تھی مثلاً کتابیں، بلیڈ اور کوئی جازے بنظر چیز بعد میں علم ہوا کہ دراصل وہ خود یہ چیزیں اپنے مصرف کے لیے رکھ رہے تھے نو بجے تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں ساڑھے نو بجے موڈل سکول سے ہماری بسیں روانہ ہوئیں بسوں کے ڈرائیور سب بنگالی تھے جو کچھ مغموم تھے یہ وہی لوگ تھے جو کل تک پاک فوج کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے اور آج خود ہی اپنے رکھفالوں کو دشمن کے حوالے کرنے جا رہے تھے میں جس بس میں بیٹھا تھا اس کا ڈرائیور بوڑھا تھا مجھے وہ ماضی کی بات نے سناتا رہا کہ کس طرح پاکستان کی تحریک چلی کیسے انگریزوں نے سلہٹ کو آسام میں شامل رکھنے کی کوشش کی اور کس طرح سے سلہٹ کے مسلمانوں نے بھرپور جدوجہد کر کے سلہٹ کو پاکستان میں شامل کیا اس نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا اور کیسے کیسے خواب دیکھے تھے مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے اس خواب کے ٹوٹے ہوئے ذرے دیکھنے کے لیے زندہ تھا جس سرزمین کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ زمین پھر دشمن کے پاؤں تلے آ چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اپنے ہی غددار ہو گئے تھے جب آگ لگانے والے خود ہی ہوں تو بچھانے والا کوئی نہیں ہوا کرتا پھڑکانے والے بہت سارے مل جاتے ہیں اور وہ آگ جو مشرقی پاکستان میں دشمن اور خودغرض لوگوں نے سلگائی تھی اس نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا تھا کچھ بھی تو نہیں بچا تھا یہ بڑھا ڈرائیور یہ باتیں سناتا جاتا تھا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بس سین چلی جا رہی تھی اس وقت ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے یہ تاثرات ان کے چہروں سے صاف آیا تھے جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ بہت خوش ہوں گے وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں اگر وہ خوش ہوتے تو انہیں ہمارا مزاک اڑانا چاہیے تھا مگر ایسا نہ ہوا دشمن کے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر وہ قطن خوش نہ تھے وہ اس قدر مجبور تھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے ایک خاموشی سے ہمیں الودا کر دیں رات کو تقریباً گیارہ بجے ہمارا قافلہ دریائے سرما کے بائیں کنارے پر پہنچ چکا تھا علاقہ جانا پہچانا تھا ابھی شہیدوں کا خون خوشک بھی نہیں ہونے پایا تھا ماحول کی ہر چیز میں اس کی رنگت نمائی تھی مگر وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا وقت کے برہم ہاتھوں نے ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا لیکن جو عقیدت و احترام اس سرزمین کا ہمارے دلوں میں موجزن تھا وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا اور نہ کوئی چھین سکے گا آج بھی اس کی مٹی ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے وہاں کی ہر چیز ہمارے لیے اسی طرح مقدس اور قابل احترام ہے جس طرح بیت المقدس پر غاصبوں کے قبضے سے اس کا تقدس ہمارے دلوں میں بجائے کم ہونے کے بڑھ گیا ہے اے مقدس سرزمین ہم شرمندہ ہیں کہ تجھے شورش پسندوں اور شر پسندوں کو خوش آمدید کہا میری بس کا بوڑھا ڈرائیور جب مجھے الودا کہہ رہا تھا تو اس کے چہرے پر کرب کی پرچھائیاں نمائیاں تھی آنسو بہ نکلنے کے لیے بے قرار تھے مگر مجبوری کی آہنی دیوار حائل تھی اس بزرگ اور محترم چہرے کو میں آج تک نہ بھلا پایا اور شاید بھلا بھی نہ سکوں یہ تو میری زندگی کا بیش بہا سرمایا ہے یہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ معصوم اور پر امن بنگالی بھائیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اس مختصر سفر کے دوران اس بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا اس سے آپ انتازہ لگا سکیں گے کہ ہم بھائیوں کے درمیان کس قدر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ کہ اس کا ختم کرنا کس قدر مشکل کام ہے ویسے اس دو سال کے مختصر عرصے نے بنگالی بھائیوں کو صحیح خطوط پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور باقی انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائیں گی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سکوت دھاکہ کے دس بارہ دن بعد یہ بڑھا ڈرائیور ہمارے پاس سکول میں کسی کام کے سلسلے میں آیا وہ کافی عرصے سے ہماری فوج کے شانہ بشانہ کام کرتا رہا تھا مگر اس وقت وہ مجبور تھا کہ ہندوستانیوں کے احکامات کو بجا لائے لیکن اس کے دل میں تو وہی جذبات تھے جو اس علمیہ سے پہلے تھے اس لیے اس نے ہمارے ایک افسر کو سلام کیا وہ افسر اس پر سخت غصے ہوا اور برا بھلا کہنے لگا مجھے سلام مت کرو جا کر اپنے نئے بھائیوں کو نمستے کہو تمہیں السلام علیکم کہنے کا کوئی حق نہیں دراصل وہ افسر سکوت دھاکہ سے کچھ ہی روز پہلے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان پہنچا تھا جنگ زوروں پر تھی وہ غالباً حالات کا صحیح تجزیہ نہ کر سکا اس کے دل کا میل صاف نہیں کر سکتا تھا پوڑھا یہ واقعہ سناتے ہوئے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا صاحب ہم نے پاکستان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آج بدقسمتی سے اسے ٹکڑے ہوتے بھی دیکھ لیا کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سکوت دھاکہ کے بعد دو تین بار کھانا زہر مار کیا ہے ورنہ چولے میں آگ تک نہیں جلتی میں اور میری بیوی راتوں کو روتے رہتے ہیں دریائے سرما کے بائیں کنارے سے دائیں کنارے تک ٹوٹے ہوئے پل کے اوپر سے ہوتے ہوئے پار گئے دوسری طرف ہندوستانی بسیں پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں کھڑی تھی یہ آسام کے شہر شیلانگ سے لائے گئی تھی رات کے دو بچ چکے تھے اور بسوں پر سامان وغیرہ لادنے تک تین بچ گئے یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی میری گن پوزیشن ہوتی تھی یہی سے ہم نے دشمن کے کئی حملے پسپا کیے تھے ساڑھے چار بجے ہمارا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے ہر دو بسوں کے بعد مسلح فوج کی ایک گھاڑی تھی ہر بس میں ایک مسلح فوجی تھا سورج نکلنے کے ساتھ ہی ہم نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی اور ہم دشمن کی زمین پر سفر کر رہے تھے اپنی سرزمین آنکھوں سے اجل ہو رہی تھی اور دل بیٹھتا جا رہا تھا خدا پھر کبھی ایسا منظر نہ دکھائے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے